اسلام علیکم اسمان ٹک شاپ کے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں اچھا جی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ چینل ٹک شاپ سے ریلیٹڈ معلومات کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹک شاپ سے ریلیٹڈ ہر قسم کے انفارمیشن دی جائے تو اس میں ڈیلی ہم لوگ جو سمان وغیرہ لاتے ہیں اس کی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہول سیل پرائز اور بچر بھی بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اور ساتھ میں ٹک شاپ میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو کینڈلی اگر آپ کو بھی اس ٹک شاپ بنانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو بسم اللہ کرتے ہیں جی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگ تھوڑا تھوڑا سمان ڈیلی لاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ چیننگ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو اپ ڈیٹ ہے سٹینڈ دیکھیں جی سٹینڈوں میں مال شل بک گیا ہے کچھ تھوڑا بوت اور ابھی تک ہم نے سٹینڈ کو آتھ لگا کے سیٹ نہیں گیا سیٹ کا مطلب ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا نا بلکل نیٹ اینڈ کلین اور یہ ایک ایک چیز سیٹ کر کے لگانا تو وہ ابھی نہیں ہے یہ چیز نمبر ایک نمبر دو یہ ادھر ہم ہماری زیادہ سیٹنگ چیک کریں گنڈے اسی طرح جس طرح پہلے رکھتے ہیں اچھا یہ چیزیں تو وہی پرانی ہیں ایک چینڈنگ ہم لوگوں نے یہ کی ہے شوق میں ویلو کی ساری برائیٹی آگئے یہ 3.5.2 ڈاٹ اس کے ساتھ یہ خانہ فیلال ابھی ادھر ہی پڑا ہوئے تو آج ہمارے پاس تقریباً سگریٹ کے برائیٹی ساری آ جانی ہے پھر یہ والا خانہ توٹل ادھر جو ہے نا سگریٹ نسوار کے برائیٹی اس کے ساتھ یہ لے آئے جی تارہ یہ بھی نسوار ہے ٹھیک ہے یہ حل کی نسوار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو اندر کے دکھایا جائے تو اندر کا پپڑوں کی پرائیٹی ٹھیک ہے بھی اور یہ دیکھیں یہاں بھی ٹھیک تھا پرائیٹی پڑی ہے بریڈ تھوڑی بوت رہ گئی ہے بان وغیرہ سارے سے لوگ ہیں تو جو نئی چیز ہے جی وہ آج ہم لوگوں نے ادھر خرچہ کیا ہے جی کل تھا منڈے اور یہ سارا سٹاک ہمارا بنے آیا یہ دیکھیں پچھلی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں اور اس خانے کو دیکھ لیں پچھلی ویڈیو میں اور ابھی کے پچھلی ویڈیو میری کل کی تھی اور یہ ویڈیو آج کی ہے یعنی کہ ایک ویڈیو سنڈے کی تھی اور ایک ویڈیو جو منڈے والے دن کی ہے کل کا سمان ہے کل نئی ویڈیو نہیں آج بنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اچھا یہ والا خانہ سارا یہ چیز صرف سابون یہ نئے آئے ہیں سارے اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں یہ صرف سارے نئے آئے ہیں ایکسپریکس نئے آئے ہیں سارا کلو آدھا کلو ٹھیک ہے ریڈ والا بونس آیا ہے تو یہ آج ہم لوگوں نے نئے سمان مگوایا ہے تو ابھی یہ دیکھیں آج صبح ہماری معاشرہ سیل اچھی ہوئی یہ دیکھیں ہافرال بسکٹ بالکل ختم تو میں آپ لوگوں کو اس لئے چھوٹی چھوٹی انفرمیشن دیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات جب آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کام تو آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو کہنے والے آپ کو کہتے ہیں ہوں نہیں یار جب تک آپ کے پاس پیسے نہ ہوئے تو آپ نہیں کام چلتا تو میں آپ لوگوں کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس لئے بتاتا ہوں کہ یار آپ نے اگر ایک لاکھ سے بھی شروع کرنا ہے نا ٹھیک ہے تو پیچھے والے خانے میں شک خالی رہیں یہ دیکھیں جس طرح یہ خالی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ آپ فرنٹ پہ جو مین چیزیں اس کو زیادہ رکھیں چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کرینے میں ٹک شاپوں کبھی نہیں پوری ہوتی ہیں یا میری دکان کا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور تو اب یہ دیکھیں اے ٹو ایٹ بری ہوئی اے ٹو ایٹ بری ہوئی ساری شاپ بری ہوئی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ساری بری ہوئی ہے شاپ اوپر دیکھیں آس پاس سب کچھ بھرا ہوئی ہے ٹو ایٹ ٹھیک ہے اب آ کے یہاں سے مار پڑ جاتی ہے یہ خانہ تو بھئی چیزیں دکان میں اسی دکان میں چیزیں ختم ہوتی ہیں جہاں بکتی ہیں ٹھیک ہے باقی جہاں نہیں بکتی ہیں تو وہ ایک بار اس سمان ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں چھے چھے مہینے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی میں آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ دیتا ہوں ڈیلی میں آپ کو بتاتا ہوں آج ماری یہ چیز بھی کیا آج ہم نے یہ کیا وہ کیا اب جس طرح میرے پاس یہ اپ ڈیٹ تھی ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پورا خانہ نہیں آیا یہ وہی پرانے ہیں سیٹ کر کے ساتھ ستھرے کر کے لگائیں ہیں یہ دیکھیں صرف ان کو ساتھ کیا ہے ان کو دیکھیں صرف کپڑا مار کے ساتھ کیا کچھ بھی نہیں کیا اور اس کو دیکھیں کپڑا مار کے ساتھ کیا تو جو ہوتا ہے نا جی کوئی بھی چیز بیچنے کا گھر اصول ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی آپ نے چیز بیچنی ہے تو اس کا گھر ہے صفائی بس کوئی اور گھر نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں چیزیں ساری پوری ہیں ادھر نہیں ہیں تو اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے تو منٹ آپ کے کی طرف آتے ہیں یہ جو سابن میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں ایک یہ یالو والی میکس پیسٹ کی لائن اور یہ اوپر آئے ہیں جی ایکس پر ایکس ہمارے پاس کلو والے تین آدھر کلو والے چھے اور بونس چھے اچھا تو جیسے ہی نا کوئی کسٹمر آئے تو ویڈیو ذرا پاس کرنی پڑ جاتی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ فروٹاس کپنی کے ہم لوگوں نے لیٹر والے جیوسز مگوائی ہیں یہ ایک سو اسی روپے پہلے ریٹیل تھی ایکسپائری ان کی ٹھک تھاک ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ یاد رکھیں یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر کیا لکھا ہوئے ہیں ایک ویڈیو صحیح اچھا ایک سو نوے روپے ریٹیل لگی ہوئے ہیں اور اوپر لکھا ہوئے انچلڈ انچلڈ کا مطلب ہے بھئی تھڑنا کار کے آپ دو سو کا بیچیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی یہ نہیں کہا سکتے ایک سو نوے روپے ریٹیل ہے ہاں گرم دینا ہے تو اسی طرح آپ دیں اور تھنڈا اگر دینا ہے تو انچلڈ اوپر لکھا ہوئے آپ دو سو کا بیچ سکتے ہیں اچھا باقی ہیں ایکسپائری ایکسپائری اس کیا جی نامیں مہینے کی دو دا چوبیس یہ سامنے بینچ ہے ٹھیک ہے تو ابھی پچھلے جو جوسز ہیں وہ ہم نے سردیوں میں ہی بیچے ہیں سارے تو چیزیں کوئی بھی رکھیں دکانداری شروع کریں کوئی بھی چیز رکھیں طریقہ کار ہمیشہ یاد رکھیں کہ موہ ہے ایک آپ کا اور دوسرا صفائی ہے موہ کا مطلب یہ ہے کہ یار جو بھی آتا ہے کتہ بند ہے گندہ بند ہے جیسا بھی ہے آپ کو چاہیے اس کے ساتھ اچھی طریقے سے ڈیل کریں اس کو اور یہ ہمیشہ آج بھی سن لیں اور کل بھی سن لیں یار رہو دار نہیں دینا رہو دار میں ابھی جتنا میں فاسا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں نے چلے جو پچیس تیس ہزار میرا ادار ہے تو میں نے یہی سوچا ہے گیار اس ادار کو یہی سمجھو گیار ڈوب گئے کیونکہ میرا درہ اور صاحب ہے تو میں نے وہی پچیس تیس ہزار اپنی پاکٹ سے ڈال کے اس حساب کو لیول پہ کیا اور دکان کو ایک قسم کا ری سٹارٹ کیا تو ادار نہیں دینا بھائی اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں کہ دس روپے کے پیچھے آپ کی دکان چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں تو یہ ذہن میں نہیں رکھنا آپ نے کہا نہیں جی بھائی یہ خیر ہے یہ کار دے اس کی علیدہ بات ہوتی ہے آپ یہ چیز دے دیں میں آپ کو ابھی دے جاتا ہوں شام کو دے وہ علیدہ ایک چیز ہے وہ دے دیں شخص لمبی کانی نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا اور باقی یہ ہے بھائی یہ میرا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور الحمدللہ بہت اچھا کمار ہوں بتانا لازمی ہوتا ہے جو نیکسٹ باقی جو اس کا نام ہے نیکسٹ اپ ہے وہ یہ ہی ہے ہمارا ہر بندے کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے تو ہمارا جو ذاتی ذہن ہے ہم یہ ٹک شاپ کی طرف آ رہے ہیں مکمل ٹک شاپ ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ کسوں کے سگریٹ ادھر لگے ہوں ہیں گیلو نسو آ رہا ہے آج اور بھی آ جائے گی باقی سگریٹ وہ اندھر لگا ہوئے بس ہم نیکسٹ یہ کریں گے اور جیسے بھی چینجنگ کی اے ٹو زیٹ ایک ایک کر کے آپ کو ساری چیز میں بتاؤں گا تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ویڈیو اچھی لگے تو یار لائک کر دیا کرو اور ویڈیو شیئر بھی کر دیا کرو تو انشاءاللہ جو انا نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ آذر ہوتا ہوں تب تک لیچی اللہ حافظ